سمندر سامنے تھے مگر دنیا اس سمندر سے شیرات پر ہو سکی اور جنہیں خدمت دین کا موقع ملا زمانے نے انہوں نے قائد خالے میں لکھا یہی وجہ ہے کہ جس امام بھی یہ شب شہادت ہے امام قائد خالے میں ہے لبے کے لیے ہو جائیے مرسل پڑھا وہ امام قائد خالے میں ہے ایک عیسائی ہے جس نے مسلمان کو تعلیٰ دیا کہ تمہارا مذہب ایسا ہے کوئی دعا فکر نہیں ہوتی دیکھو میرا ہاتھ بھی آئے گا اور پاریش ہو جائے ہاتھ تھائے مذہب کھر کے آگے اس نے چیلنج کیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے اگر یقین نہ ہو تو کل بھی آ جانا دوسرانی نایا پھر اس نے ہاتھ پائے تھے مارش آگے مگر کے لیے آئے مارش ہوئی دوسرانی نایا سبانہ جب تھک جاتا ہے تب علی یاد آتی ہے تب علی یاد آتی ہے اس امام کو قائد خالے سے بلایا گیا امام اللہ کن صبح کو سارے بجوے کو بلایا جائے گا تھا اس نے کہا کہ بجوے کو کھو بلایا ہے امام نے کہا اچھے سا بھائے کہتا ہوں ایسا بھائے چولے کی قدر رہی کی آنے ایک قائدی ہائے ہائے ظالم کو قائدی بنایا حاکم کو قائدی بنایا اب اس نے ہوں گا لوگ چھوڑا پھر وہ یسایہ یا ہاتھ اٹھائیں بادل کر کے امام میں کہا کہ جو اس کی انویوں کے بیچ میں ہے اسے نکاح ہوئی ایک شخص آگے بڑا آئے ہوئے بادل واپس فورا مصدبہ بچھایا امام میں ہاتھ اٹھائیں پالنے والے تجھے ترے محمد کا واسطہ آئے یہ میرے ہاتھ نیچے نجانت پائے ہو بادل رہا جانا ہے بادل رہا جانا ہے لوگ خبرانے رہے ہیں امام نے کہا خبرانے یہ فلا نکھا کے لئے بادل رہے ہیں پھر بادل گھر گئے آئے پھر لوگ خبرانے ہیں امام نے کہا پھر خبرانے ہوگا یہ فلا جگہ کے لئے بادل رہا ہے امام اسے کہتے ہیں جو انسانوں پر حکومت نہیں کرتا بلکہ بادلوں پر بھی حکومت کرتا اس سلسل کئی بادل کھر گیا ہے پھر جو بادل آیا تو امام نے کہا یہ دوہرے دیئے ہیں مگر یہ اس وقت تک نہیں برسے گا جب ہر انسان کھر نہیں پہنچا سوچو آزاندار جن کے خفزے میں بادل ہو اس کے گھر کے بچے سائے آتش بڑھ کرنے ہیں سائے کوسر کے گھر کے چھوٹے چھوٹی بچے واندارش واندارش ہائے بیان سمارے دارے ہیں امام سارے دارے ہیں میں نے یہ کو خریب چھوٹا ایک سائٹر سے سے امام کی شہادل سے سے سارے دارے ہیں سارے دارے ہیں سارے دارے ہیں اس نے حکم یہ کیا کہ امام کو جو سہر دیا ہے وہ خیصہ ہو کہ تکلیف بھی زیادہ ہو اور تم بھی دیر سے نہیں ہو آپ نے سوچتے کہ امام کو آج سہر دیا گیا یہ خزب ہوگا نہیں سارے دارے ہیں امام کو پہلی ربیل اول امام کو سہر دیا گیا سات دن تک میرا حب زیادہ ہو زہر کی امیت کو پڑتا شرد دارا کل کا سویرہ وہ سویرہ ہے جب امام کیا زر سو سات دارا ہے فہرست امام کا سب سے کم سے دیو سات دارا ہے وہاں کے علاقوں کو حضر تھا کہ جب امیت مر جا رہے ہیں سہرست تو اس کی انداز کو لے جا کے کہیں کھیک تھے خلاف جب قید خانے میں پہنچے تو دیکھا امام سہر سے تڑپ رہے ہیں سات دارا ہے زالی مونے امام کو فاہبی تک لیم دی اور پھر فو ماندی لائکنے میں امام اس دنیا سنو سات دو کہ لہا باروے امام دشن پاہی پڑتا شکا کہ میرا پاہش پاہی امام میں تیو ہو بیرا بس مشتوں گونے کے لیے بس کہیں فخرا کافی ہے کہ دوہاری زندگی یعنی اس برد سیدہ کی آخری را اور اس راپرد نے کئی پرسے سیدہ کو دینا میں مسائل پر کوئی کبھی نہیں کرو یہ سوچ کہ بی بی کو پرسا دو اس لیے کہ وہ بی بی آن چکی ہے جس کی پسلیاں چوتی ہوئی ہیں میں سوچ ہوں ہاں ہمارے باروے امام نے اپنے ماما کو خسل دیا کہن میں ہے لے جا کے سامرہ میں نخلا دیا ایک گاروے امام جب آپ کو خسل دیا جا رہا ہوگا تو آپ خرمدہ کا بے گوروں کا خد یاد آگیا ہو اور ماروے امام کو اپنا چل ضرور یاد آیا ہوگا جب اپنے ماما کو خسل دے رہے ہوگا جب اپنے ماما کو خد بنا رہوگے تو خریب اپس حرام ضرور یاد آگیا ہوگا چلتی بھی سبیت با بے گوروں کا خد بڑا ہوگا آپ کی آوازیں پلند ہیں خدا ان آوازوں پر خود رحمتہ سے شروع اب یہ آپ آنا پر تابوت لے کے چلے گی محسوس کریے گا حضار اور کل کی تاریخ اتنی قیامت کی تاریخ ہے کہ جب لٹا ہوا خاضلہ مدینہ مہت رہا جب بی بی امت مصور نے مدینہ کو دیکھا ایک ہی جملہ کہا اے میرے نانا کے شہر ہمیں آنے آنے کا قبول لگ اللہ اس لیے کہ جب ہم چلے تھے تو خودیاں آباد تھی مگر جب آنے ہمیں تو خودیاں جو چکی رہے ہیں ہمارے والیوں پارش والے جات چکے ہیں قابولہ مدینہ کے مہت ہے امام نے بشیر اور بشیر سے گھر جا کے محلے میں خبر کرنے کہ یہ مدینہ مہتے کے قابل نہیں لہا بشیر پہتا چلا قادو کندلہ حسائل دربانہ میں حسائل مانے گئے یہ مدینہ مہتے کے قابل نہیں لہا یہ گہتے گہتے مہتے مہتے مدینہ شک میں پہتا شروع گیا بہتا جیسے بشیر نے کہا حسائل مانے گئے ایک بچہ آگے پہا اس بچہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں عالم کیسے رہے بشیر کہتا میں نے بچہ سے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب یہاں سے خافل آ گیا تھا تو یہ عالم میں نے بابا ابباس کے آدوں میں تھا مگر یہ عالم ابباس کے آدوں میں کیسے بشیر کہتا ہے میں سمجھے کہ یہ ابباس دلالر کا بیٹا کبیٹا ترہ بابا مارا جہتے ہو حجیب و خریف تاریخ کے پھولے بچہ دوڑتا اب بھی دادی کے پاس آیا اے دادی کوئی کہتا ہے کہ آخا حسائل مانے گئے اے دادی کوئی کہتا ہے آخا حسائل مانے گئے بی بی امول پلید آگے مہین اے بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا حسائل مانے گئے کہ مدیدہ دہلے گے خابر نہیں رہا بی بی نے بھائی ایک چھوڑا مانے گئے یہ بہتا جب حسائل مانے گئے تو میرا آخا حسائل کہا تھا یہ بہتا جب حسائل مانے گئے تو میرا آخا حسائل کہا تھا بپا شیر میں گھر سمجھ گئے کہ یہ آخا حسائل کی مانے آواتی بی بی آخا حسائل کا پرسہ لے لو اس لیے کہ جب تا جب پاس زندہ رہے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ حسائل کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا اگر پاس ہے اب پاس اس کی آخری موتا جانے اس لیے کہ یہ آخری رہا تھا ہے اب کو آئندہ پر زندہ رہے گا وہ میں اس مجلس پہ آگے بیٹھے اے جانے عبادوں جان تو رہے ہو مگر اس لاتے کے ساتھ جاؤ گے پیرا ہوگے ہم سے کوئی خدمت نہ ہو سکی ہماری خداوں کو معاف کرتے ہوئے گا ہم آپ کی مہمان نوافی نہ کر سکے آخا بی بی نے پوچھا کہ قافلہ کہ قافلہ شہر کے پاہ ٹھہرا ہو سنو گیا بی بی نے سر پچھا گا ڈالی بچے کو ساتھ میں لیا جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پہنچی ایک خیمے میں پہنچی کیا دیکھا ایک بی بی یہ ضعیفہ بیٹھی بھی ہے اس سے پڑھ کے پوچھا یہ بہتا سینب کہا پریمائے پہلے بھی بیٹھے سپریہ اپنی بی بی کا پرسا دیئے اس آلے والی بی بی نے کہا یہ بہتا سینب کہا ہے اب بی بی کھڑی ہوئی اب سینب پہنچنی کھڑ بات آگئی کہ ماں بھی نہیں پہچانتی ہرے اب سینب کی ماں بھی اسے نہیں پہچانتی آو آتی مادرے کے رابی بھر سینب ہو بی بی اوپنی نے بڑی حسن سے دیکھا ایک ہی جو بلا کہا سینب بی بی یہ چہرے پر چھوڑیاں کیسی یہ سر کے پاس سوہیت کیسے ہوگئے کہا ماں اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا جناب محمد حرفیہ جلے ملنے کے لیے جب وہاں پہنچے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوتا سنو گے اللہ حرف جہاں قافلہ ٹھہرا ہوتا وہاں امام پہنچے ہمارے محمد حرفیہ امام کے بھائی ایک امام کے چچا ایک امام کے پہتے ہیں جب وہاں پہنچے کیا دیکھا سامنے پھتیاں نہ بھرایا پپڑ کے کلے میں پاہے ڈالنی اور جیسے ہی کمرے سے لگانے لگے امام نے ہاتھوں کو روح لیا اے چھتا جاں فرا دور رہیے اس لیے کہ کلے میں دیکھ لی جیسے ہمارے ساتھ اور ایسا توف میں رایا گیا کہ توف کو اچھ لے کے جا جگا پندیجے کہاں دے گا جا جا رونے لگا حضادہ رو کوئے باگ کیا کرے جسے کربلا پہ شہدہ ایسا توف میں لے جایا گیا جب لوگوں کے عالم میں تھا واقسی بہتا اس لیے کہ ہاتھ کو سہرہ کے کربل دورہ کرنے ہوئے بس یہ کیا ہے کیا ماں پہو اس کے ماں کو بھی تس کے ازلاح کے لئے تاکہ اندکار کربلا پہوش لگ بہتا ردل کارس سب العلیم بہتا موسیقی 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 جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے اون مقتل میں تمہارا پہ گیا دل میرا پامال ہو کر رہ گیا دل میرا پامال ہو کر رہ گیا رہ گیا اب تم کو سپر کے کربلا سہا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آؤ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے لٹ گیا ہے زندگانی کا چمل ہٹ گیا ہے زندگانی کا چمل جھوڑ کر تم کو چلی ہوں میں بتا جا رہ گیا ہے جا رہ گیا ہے جا رہ گیا ہے جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے لخبہ ہے غم سے پسینہ کیا کروں جھٹ گئی مجھ سے سکینہ کیا کروں جھٹ گئی مجھ سے سکینہ کیا کروں اس کی دربت سے میں ہوتی ہوں جدا جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے اب میرے آنوں محمد بھی نہیں چھٹ گئے آباس و اکبر پل یقی دل سمال دون اب بائی میرا آ رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے گربلا سے لے کے ملک شام تر آس بازالوں سے راہے آم تر سال بھر تک میں رہی ہوں میری دار سدا آ رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے دیکھ کر شہر مدینہ روں گے یاد آئے کی سکینہ روں گے وہ وطن جانے کو کہتی تھی سدا آ رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے روتے ہیں مشتاق سب ہے یہ عزار روتے ہیں مشتاق سب ہے یہ عزار بربلا سے لے کے آتی ہے ہوا بربلا سے لے کے آتی ہے ہوا سانی زہرہ کی آوازیں بکا سدا آ رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے آؤ بائی کی یہ زینب کی سدا آ جا رہی ہوں قید سے میں چھٹ کے موسیقی 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 موسیقا 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 آشان اٹھا لو کسی نے چوتے ہی ماں ایک راسی میں تھے سب جھکڑے ہوئے ایک راسی میں تھے سب جھکڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سب بچے ایک راسی میں تھے سب جھکڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سب بچے تیسو کی زمار سب پیاسے تیسو کی زمار سب پیاسے آدھوں میں لیے دے خالی جان آشام 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 بھوٹا لو کسی نے دوت ایمان بھوٹا لو کسی نے دوت ایمان جب تک جاتے تھے آل نبی جب تک جاتے تھے آل نبی دروں سے عذیت ملتی تھی جب تک جاتے تھے آل نبی دروں سے عذیت ملتی تھی دے 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 دعائی خالق کے دے 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 دعائی خالق کے دے دے محمد کا سبنا بھوٹا جو کسی نے دوت ایمان بھوٹا جو کسی نے دوت ایمان مشتاک میرے ہاتھوں کا خلق کرتا ہے مصیبت شے کی رقا دوتا ہے مصیبت شے کی رقا دوتا ہے سرے میرے تاسبا دوتا ہے سرے میرے تاسبا دیتا ہے اسیروں کا پیدا بھوٹا جو کسی نے دوت ایمان بھوٹا جو کسی نے دوت ایمان عبار سرے ایمان بھوٹا جو کسی وطن جوا لے عباد روکے دیتی تیسانی زہرہ 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 سلام ہے مانا جی جیئے آپ میلال کا پرسا 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 تکو کے آئے ہوں نقرے گر جو رو کے آئے ہوں موسیقی 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 بھائی ندامت حمیمتی نیسے غم آمانت اس کی کو آئے غم آمانت اس کی کو آئے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے بھائی نینکے رو تے دے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے بھائی نینکے رو تے دے بھائی نینکے رو تے دے جبرم شاہِ نینکے رو تے دے موسیقی 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 موسیقی